سیاسی انجینئرنگ کے لیے ادار استعمال کیے جا رہے ہیں عمران خان نے وزیر آزم آفیس کا غلط استعمال کیا اداروں کو سربراہوں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن سر مقدمے کرو عدلیہ بشیر ممن کے انکشفات پر نوٹس لے مریم نواز کے مطالبہ کہا وزیر آزم ہاؤس ایک دہشتگرد بیٹھا ہوا ہے بچہ بچہ جان چکا ہے عمران خان کی ذہنیت کا آدمی ہے جسٹس شاکت عزیز صدقی کو بھی انصاف ملنا چاہیے سابق ڈی جی اے ایف آئی اے بشیر ممن کے انکشفات پر تحقیقات کی جائیں صدر مسلم نون شباز شریف کا مطالبہ کہا نیب نیازی کٹ جوڑ بے نکاب ہو گیا جوڑ کا مقصد نون لی کے خلاف مقدمات اور لیڈرز کو جیلوں میں ڈالنا ہے اے این پی کا بھی عالی دالتوں سے اسخد نوٹس کا مطالبہ سمر حارون بلور کہتی ہیں بشیر ممن کا انٹرویو حکمت کے خلاف چارڈ شیٹ ہے مشیر داخلہ و اعتصاب شہزاد اکبر کا بشیر ممن سے معافی مانگنے کا مطالبہ پچاس کروڑ پہ ہڑ جانے کا لیگل نوٹس بھیجوا دیا بشیر ممن مزقہ خیز بیان دے کر نئی نوکری کی تلاش میں ہیں مرم نواز پہ در پہ ناکامیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤں کا شکار ہیں وزیر قانون فروغ نصیم نے بھی الزمات کی تردید کر دی ماضی کے حکمرانوں نے لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں جائدہ دلی وہاں برطانوی وزیر آزم بھی پراپرٹی نہیں خری سکتا ملک میں ایک طبقہ امیر ہو گیا باقی قوم پیچھے چلی گئی عمران خان کا کوئٹہ میں خطاب وزیر آزم نے این ایچ اے کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا بدنصیبی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تیرہ سال این اے دو سو انانچاس میں کوئی کام نہیں کیا فیصل وافڈا اس حلقے کے مسائل حل نہ کر سکے عوام کے مسائل کیا حل کریں گے شاہد خاکہ نباسی کی تنقید کہا عوام جان چکے ہیں کہ ان کے مسائل نون لیگی حل کر سکتی ہے پولنگ کے روز اس سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہونی چاہی پیپلز پارٹی اور این پی کی پی ڈی ایم سے بزابطہ رخصتی مولانا فضل عمان نے استیفے منظور کر لیے حافظ زمداللہ پی ڈی ایم کے سیکیورٹری اطلاعات مقرر سربراہ پی ڈی ایم نے منظوری دے دی اس سے پہلے یہ عوضہ این پی کے میاں افتخار کے پاس تھا ریاست مخالف بیان کیس میں نون لیگی رہنما جاوید لطیف کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور اور جاوید لطیف کا پولس پر اندھیرے میں گھما کر ڈرانے کا الزام پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگویں بولے کہ کوئی مجھ سے پاکستانیت نہیں چھین سکتا غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہوں گا میرے ساتھ پولس کا رویہ ایسا رہا جیسے کہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کے نارے ملک میں کرونا کا سب سے بڑا وار چوبیس گھنٹ کے دران دو سو ایک لوگ لکمایا جل بن گئے جاں بہاک افراد کی تعداد سترہ ہزار پانس سو تیس ہو گئی مزید پانچ ہزار دو سو بانوے افراد وائرس سے متاثر ایکٹیف کیسز اٹھاسی ہزار دو سو سات ہو گئے ایپک سمیٹی پنجاب کی لاہور سمیٹ پنجاب کے کئی شہروں میں مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز آٹھ فیصد سے زائد شہرہ والے شہروں میں پابندیاں سخت کرنے پر اتفاق پیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے یہ بولیوز اور وزٹ کیجئے مرگی ویف سیٹ بولیوز.کوم ایک برک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول